آج ہم بنا رہے ہیں بلکل عام گھر کی چیزوں سے بہت زیادہ ٹیسٹی بہت زیادہ مزے کی ایسی لا جواب سی ریسپی کہ جس دن گھر میں کوئی سبزی دال نہ ہو تو بس پھر اس دن اسے بنائے کیونکہ یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بہت زیادہ مزے کی بنتی ہے اور ایک دفعہ بنانے کے بعد میری پوری گارنٹی ہے کہ اسے بنانا آپ کی مجبوری بن جائے گا تو چلیں جی اپنی مزدار زبردستی ریسپی کے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے آپ سب ٹھیک ہوں گے سب سے پہلے تو ہم نے یہاں پر لے لیا ہے ایک عدد پیاز تھا میرے پاس اسے میں نے باریک کٹا ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرح سے اور ایک عدد ہی ہمارے پاس آلو تھا اچھی طرح سے ہم نے دھو لیا تھا اور اس کے بعد ہم نے اسے کش کر لیا ہے ٹھیک ہے کش کی باریک سائیڈ ہو اسے بھی آپ اس کو کش کر سکتے ہیں موٹی سائیڈ ہو جس سے چاہے آپ کش کر لیں ٹھیک ہے یعنی علو ہم نے گریٹ کر لیا ہے پیاز جو ہے ایک عدد اس کو ہم نے باریک سا ہم نے اچھی طرح سے کٹ لیا ہے پین میں تقریباً دو سے تین چمچ ہم نے ڈال لینا ہے کوکنگ آئل ڈال لیں یا گھی ڈال لیں میں نے اس میں ڈال دیا مسٹرڈ آئل اور اس کے بعد یہ جو پیاز اور ایک عدد علو جو ہم نے کٹ کر رکھا ہوا تھا اسے ہم نے ڈالنا ہے اس کے اندر اور اب ہم نے اسے پکانا سٹارٹ کرنا ہے یہاں پر ہم نے ان دونوں چیزوں کو بہت زیادہ دیر نہیں پکانا ہے بلکہ ہم نے اس کو ہلکا سوفٹ ہونے تک پکانا ہے تاکہ جو عالو ہے وہ بھی تھوڑا سا نرم ہو جائے پیاز بھی تھوڑا سا نرم ہو جائے تو میڈیوم فلیم کے اوپر ہم نے ان دونوں کو اچھی طرح سے پکانا ہے ساسا چمچ چلاتے جائیں گے کچھ دیر میں آپ دیکھیں گے کہ دونوں چیزیں بہت اچھی طرح سے سوفٹ ہو چکی ہیں تو جیسے ہی سوفٹ ہو جائیں گی تو ہم نے اس کے اندر ڈال دینا ہے نمک ٹیسٹ کے ساتھ سے نمک ڈال لیجئے گا ویسے بہت زیادہ کم ہے تو ون تھرڈ چمچ سے بھی کم میں اس میں نمک ڈالا ہے تھوڑی سی اس میں میں ہلدی ڈال رہی ہوں اور بالکل اتنی سی میں اس میں لال میچ ڈال دوں گی اگر آپ کو لال میچ زیادہ پسند ہو تو آپ اس میں ہف چمچ بھی ڈال سکتے ہو میں نے یہاں پر ون تھرڈ چمچ ڈال لیا یہاں پر اسے ڈالنے کے بعد دوبارہ سے اچھی طرح اسے ہم نے بھون لینا ہے پکا لیں گے جب تک کہ جو مرچے ہیں ان کا کچھاپن ختم نہیں ہو جاتا تو اچھی طرح سے پکائیں گے تھوڑی دین میں آپ دیکھیں گے ایک سے دو منٹ کے اندر بہت اچھی طرح اس کی بنائی ہو چکی ہوگی اور مسالہ ہمارا زبردستہ تیار ہو چکا ہوگا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تمام چیزیں اچھی طرح خوک ہو گئی ہیں اب ہم نے اس کے اندر ڈال دینا ہے ایک کپ بھر کر پانی کا ایک کپ پانی ڈالنے کے بعد اب ہم نے اس کو ہلکا ہلکا سا بوائر آنے دینا ہے یعنی کہ جب آپ دیکھیں نا اچھی طرح سے یہ گرم ہو گیا پانی اس کے اندر تھوڑے تھوڑے سے اس کے اندر سے بابلز اتنا شروع ہو گئے ہیں تو پھر ہم نے اس کے اندر ڈال دینا ہے بیسن بیسن یہاں پر میں لے رہی ہوں آدھا کپ ہم نے یہاں پر لینا ہے بیسن اور ہم نے پانی جو اس میں ڈالا وہ ہم نے ڈالا ہے ایک کپ اب یہاں پر آپ نے فلیم جو ہے نا وہ تھوڑی سی لو میڈیم رکھنی ہے ہائی نہیں رکھنی نہیں تو گوٹلیاں بن جائیں گے اور آپ سے یہ ہنڈل نہیں ہوگا تو آپ نے تھوڑا جلدی سے اس طرح سے ہلکا ہلکا چمچ چلاتے جانا ہے جتنی فلیم کم ہوگی اپنی آسانی سے آپ اسے بنا لیں گے تو یہاں پر اس طرح سے کر کے آپ نے گوٹلیاں بنیں تو آپ نے اس کو میش کرتے جانا ہے اسے پکاتے جانا ہے اور ہم نے اسے اتنا پکانا ہے کہ یہ بالکل اچھی طرح سے ٹھک ہو جائیں اور یہ پین چھوڑنا شروع کر دی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آہستہ آہستہ سے یہ سخت ہونا شروع ہو چکا ہے بیسن جو ہے وہ پکنا شروع ہو گیا ہے اور اب ہم اسے پکائیں گے جب تک کہ جو بیسن ہے وہ پین چھوڑ نہیں دیتا تو یہاں پر ہاف پک چکا ہے اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے سبس دھنیا سبس دھنیا ڈالنے کے بعد دوبارہ سے ہم نے اس کو پکانا ہے کیونکہ ابھی اس کے اندر تھوڑی تھوڑی سی پانی کی نمی ہے تو ہم اس کے اندر پانی نہیں چاہیے کیونکہ ہم اس کو اچھی طرح سے جب پکائیں گے اچھی طرح سے یہ پین چھوڑ دے گا تھوڑا سخت ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم اسے جو بھی شیف دینا چاہیں ہم اس کی کوئی بھی شیف بنا سکتے ہیں تو اس لئے ہم نے اس کو اچھی طرح سے آپ نے اس کو بھون لینا ہے آپ نے اس کو پکا لینا ہے تاکہ اس کا جو پانی ہے وہ ختم ہو جائے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے پین چھوڑنا شروع کر دیا ہے جس کا مطلب ہے کہ بہت اچھی طرح سے اس کے اندر سے جو پانی کی نمی تھی وہ ختم ہو چکی ہے اور زبردستہ یہ دیکھیں تیار ہو چکے یہ دیکھیں یہاں پر پین جو ہے پین کے نیچے بھی لگنا شروع ہو چکا ہے جس کا مطلب ہے کہ بس اب ہم اسے اتار لیں گے اتار کر ہم نے اس کو تھوڑا سا تھنڈا کر لینا ہے یہاں پر ہم نے لے لیا ایک عدد کڑاہی اور اس کے عدد ڈال دیا ہے میں نے تقریباً دو چمچ پوکنگ آئل جیسے ہی آئل گرم ہوگا تو ہاف چمچ میں نے اس میں ڈال دیا ہے زیرے کا ہلکا ہلکا سا زیرے کم ہم تھوڑا سا فرائی کر لیں گے ہلکا سا براؤن کر لیں گے اور اس کے بعد ایک چمچ بھر کر ہم اس میں ڈال دیں گے پریش ادرک لسن کا پیسٹ اسے بھی ڈال دیں گے ڈالنے کے بعد اسے بھی ہم نے تھوڑی دیر کے لیے پکا لینا ہے بھون لینا ہے جب تک اس کے اندر سے زبردستی خوشبو نہیں آتی ہلکا ہلکا سا ادرک لسن جو ہے وہ تھوڑا سا اس کا کلر جو ہے وہ لائٹ براؤن نہیں ہو جاتا کچھ ہی سیکنڈ بھوننے کے بعد آپ دیکھیں گے ادرک لسن بھی ہلکا سا اس کو بھی کلر چینج ہو چکا ہے تو اب ہم نے اس کے اندر ڈال دینا ہے ایک عدد بڑے سائز کا میڈیم سائز کا میرے پاس پیاس تھا اسے اس طرح سے کر کے ہم نے رفلی سا کاتا ہوا ہے اسے بھی ہم نے اس کے اندر ڈال دینا ہے اور اس کو دوبارہ سے ہم نے اچھی طرح مکس کر لینا ہے یہاں پر ہم نے پیاس کو بہت زیادہ دیر نہیں پکانا بلکہ ہم نے اس کو ہلکا سوفٹ ہونے تک پکانا ہے تو جب آپ دیکھو کہ پیاس جو ہے وہ ہلکا ہلکا سوفٹ ہونا شروع ہو چکا ہے بس کچھ ہی دیر میں ہو جائے گا یہ کام ہم نے بہت زیادہ اس پر ٹائم نہیں لگانا بلکہ بہت زیادہ جلدی سے کچھ ہی سیکنڈ میں آپ دیکھیں گے پیاس ہلکا سا سوفٹ ہو گیا ہے اس کے ساتھ میں نے اس کے اندر ڈال دینا ہے سبز مرچے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے دو عدد میڈیم سائز کے ٹیمارٹر تھے وہ بھی میں نے اس طرح سے تھوڑے موٹے موٹے سے کٹ کر ہم نے اس کے اندر ڈال دییا ہے تین سے چار عدد سبز مرچے تھی اب ہم تمام چیزوں کو ہلکا سوفٹ ہونے تک پکائیں گے جب آپ دیکھیں کہ ٹیمارٹر بھی سوفٹ ہو چکے ہیں ہلکی سی مرچیں بھی سوفٹ ہو چکے ہیں کم سے کم اس کی کوکنگ کا ٹائم جو ہے نا وہ ڈیر سے دو منٹ ہے اسے زیادہ آپ نے اس کو نہیں پکانا تو جب آپ اس نے اس کو اچھی طرح سے آپ دیکھ لو کہ آپ نے اسے ہم نے اچھی طرح پکا لیا ہے تمام چیزیں اچھی طرح سوفٹ ہو گئی ہیں تو بس پھر ہم نے اس کو اتار رہینا ہے اتار کر آپ نے اس کو تھوڑا ٹھنڈا کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے اسے گرائنڈ کرنا ہے اگر تو ایسے ہی ٹیمارٹر کے پانی میں یہ گرائنڈ ہو جائے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ اس کے اندر دو سے تین چمچ پانی ڈال لیجئے گا اور اس کو آپ نے اچھی طرح سے گرائنڈ کر کے اس کا بلکل باریک ساپنے پیسٹ بنا لینا ہے ٹھیک ہے تو اس کا اب ہم پیسٹ بنا لیں گے تب تک ہم لوگ لے لیتے ہیں ایک عدد بول اور جو بیسن تھنڈا ہو چکا تھا اسے میں ڈال رہی ہوں اس بول کے اندر ایک دفعہ ہلکہ ہلکہ سے پھیلالیں گے تاکہ اچھی طرح سے اور ٹھنڈا ہو جائے اس کے بعد ہاتھ لگا کر ہم اسے چیک کر لیں گے کہ اگر یہ آپ کے ہاتھ کو تھوڑا سا یہ دیکھیں گرم نہیں لگ رہا ہو تو پھر ہم نے اس کو ہاتھوں کی مدد سے تھوڑا تھوڑا سا مل لینا ہے جس طرح سے ہم آٹا وغیرہ گونتے ہیں تو اگر یہاں پر آپ کے یہ ہاتھ کو بہت زیادہ چپک رہا ہونا تو ایک چمچ آپ نے آئل لے لینا ہے وہ آپ لگا لیں گے تو اسے یہ چپکے گا نہیں بلکہ بہت زیادہ زبردستہ اس طرح سے اس طرح آپ نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے گون لینا ہے تھوڑی دیر کے لیے گون دیں گے بہت زیادہ دیر نہیں بس اچھی طرح سے جوائن ہو جائیں تاکہ یہ دیکھیں اس طرح سے آگے چرکا جب ہم اس کے رول بنائیں تو ایزیلی بن جائیں یہاں پر اگر آپ چاہیں تو اس کے رول بنا سکتے ہیں میں یہاں پر اس کی اس طرح سے گول گول سی بالز بنا رہی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے کر کے میں اس کی چھوٹی چھوٹی بالز بنا رہی ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بیسن بھی بہت اچھی طرح پک گیا اس کے اندر ہم نے جو پیاز اور اس کے ساتھ ہم نے اس کے اندر علو ڈالے تھے وہ بھی بہت اچھی طرح پک گیا ہے تو یہاں پر اس کی بائنڈنگ جو تھوڑی دیر رکھنے کے بعد یہ اور زیادہ سخت ہو چکا ہے تو بہت زیادہ پرفیکٹ اس کی شیپ آ رہی ہے دیکھیں ماشاءاللہ زبردست سے اسی طرح سے ہم نے تمام جو بالز ہے اس کی بنا کر بیسن کی رکھ لینی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تمام جو بیسن ہے اس کو ہم نے اس طرح سے کرتے ہیں اس کو ہم نے شیپ دے لیا ہے اس کی ہم نے بالز بنا کر یہاں پر رکھ لیا ہے اب ہم نے لے لینی ہے وہ ہی واپس کڑائی جس میں ہم نے پیاز بغیرہ جو تھے اس کو پراؤن کیا تھا تقریباً ہارپ کپ آئل ڈالنے کے بعد جیسے ہی آئل اچھی طرح سے گرم ہوگا تو ہم نے یہ جو بنا کر رکھے ہوئے تھے بیسن کے کوفتے یہ ہم نے اس کے اندر ڈالنے ہیں یہاں پر بیسن جو ہے وہ اور اس کے اندر جو سبزی تھی وہ بیسی پکی ہوئی تھی تو ہم نے یہاں پر اس کو بالکل ہلکا ہلکا سا فرائی کرنا ہے بہت زیادہ دیر ہم نے اس کو نہیں پکانا تو آپ دیکھیں جیسے ہی آپ اس کو ہلکا ہلکا سا فرائی کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے کر کے آپ اس کو ہلکا ہلکا سا موو کرتے جائیں تھوڑے تھوڑی سی سائٹس کو چینج کرتے جائیں بہت زیادہ آئل میں بھی فرائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسی میں بہت اچھی طرح سے ہو جائیں گے تو تمام سائیڈوں سے جب اس کا کلر جو ہے وہ گولڈن ہو جائے گا تو بس پھر ہم نے ان کو نکال لینا ہے کیونکہ ہم نے اس کو پکانا اتنی دیر نہیں ہے بس ہم نے اس کو میڈیم فلیم کے اوپر اس کا جو کلر ہے اس کو ہم نے گولڈن کر لینا ہے تاکہ یہ دیکھنے میں بڑے ہی غصورہ لگیں اور ذائقہ بھی اس کا مزے کائے گا تو یہاں پر اچھی طرح سے ان کا کلر جو ہے زبردست ما شاء اللہ سے گولڈن ہو چکا ہے تو بس ان کو ہم نے نکال لینا ہے نکال کر اسے ہم نے رکھ لینا ہے کسی بھی پلیٹ کے اندر یہ دیکھیں اسی طرح سے اسے نکال دے جائیں گے بس ابھی آپ دیکھ لیجئے گا جو تھوڑا تھوڑا سا کلر ہے وہ ہلکا ہلکا براون ہو جائے سیم اسی طرح ہم نے نیکس بیچ اسے بھی پرائی کر لینا ہے اب ہم نے جو اچھی طرح سے پیاز، ٹیمارٹر اور سبز میرچوں کا پیسٹ بنا کر رکھا ہوا تھا اسے ہم اس کے اندر ڈال دیں گے تھوڑا سا میں نے جگ میں پانی ڈال دیا ہے کیونکہ اس کے اندر تھوڑا سا مسالہ لگا ہوا تھا تو وہ بھی ہم نے تھوڑا سا ڈال کے اس کے اندر ڈال دیا تھا مسالہ تاکہ زائیہ نہ ہو اب ہم نے اس کو پکا لینا ہے یہاں پر اسے پکانے کا بہت زیادہ ٹائم ہمیں لگانے کی ضرورت نہیں ہے وہ اس لئے کیونکہ پیاز انٹی وارڈر تمام چیزیں ویسے ہی اچھی طرح پکی ہوئی تھی تو جیسے ہی اس کو آپ ایک سے دو منٹ کے لیے اچھی طرح سے بھون لیں گے تو ہم نے اس میں ڈال دینا ہے نمک ٹیسٹ کے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں ہاف چمچ نمک ڈال دیا ہے میں نے ہاف چمچ ہزدی اور ہاف چمچ میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں لال مرز کا ان تمام چیزوں کو ڈال کر اب ہم نے اس کو بھون لینا ہے جب تک اچھی طرح سے اس کے اندر جو پانی ہے وہ ڈرائی نہیں ہو جاتا اور مسالہ ہمارا بھون کر اچھی طرح تیار نہیں ہو جاتا یعنی کہ اچھی طرح سے وہ آئل نہیں چھوڑ دیتا تو یہاں پر بہت زیادہ چیٹے اس کے اوپر پڑتے ہیں تو میں نے تھوڑی دیر کیلئے مسالہ ڈال دیں گے مسالہ یہاں پر اگر آپ نے مجھ سے کوئی ڈالنا چاہتے ہیں یا سکپ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں جیسے آپ کا دل کرے اچھی طرح مسالہ بھون لی ہے یہاں پر ما شاء اللہ سے بہت زیادہ پیارہ سے اس کا کلر بھی آ چکا ہے تو اب میں اس میں ڈال لنے لگی ہوں پانی پانی تقریباً یہاں پر میں نے اس میں ڈال دیا ہے ایک گلاس اور تقریباً پانچ منٹ کے بعد ما شاء اللہ سے بہت زیادہ مزیدار زبردستی ہماری جو گریوی ہے وہ تقریباً تیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں کتنی زبردستی لگ رہی ہے اچھی خاصی گاڑی ہو گئی ہے اب ہم نے اس کے اندر کوفتے ڈال دینا ہے یہاں پر اگر آپ کو گریوی زیادہ پسند ہو تو آپ پانی جو ہے وہ ڈیڑھ گلاس بھی ڈال سکتے ہیں تو تمام کوفتے جو ہیں وہ ہم نے اس کے اندر ڈال دی ہیں ڈالنے کے بعد اس طرح سے ہلکا سا ہم نے چمچ چلانا ہے اس کے بعد ہم اس کے اوپر لگا دیں گے ڈھکن اور اسے ہم نے کم سے کم بھی پانچ منٹ کے لیے پھر سے چھوڑ دینا اور ما شاء اللہ بہت زیادہ ٹیسٹی مزیدار سے ہمارے بیسند کے جو کوفتے ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں اور شاندار سی گریوی بنی ہے بلکل ریسٹورنٹ سٹائل میں جس طرح سے آپ باہر سے کھا کر آتے ہیں تو تھوڑا سمس میں اوپر ڈال رہی ہو سبس دھنیا سبس دھنیا ڈال کر ہلکا سے اس کو آپ نے مکس کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم اسے ڈھکن لگا دیں گے تقریباً ایک سے دو منٹ کے لیے دوبارہ چھوڑ دیں گے بلکل دم والی فلیم کے اوپر اور یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنے ہی مزدار زبردستے ہمارے جو بیسن کے کفتے ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں جو کہ بے حد ٹیسٹی بہت زیادہ مزے کے بنے ہیں تو ہم یقین کریں یہ اتنے زیادہ ٹیسٹی اتنے زیادہ مزے کے بنے ہیں کہ بیپ ہو چکن ہو آپ سبھی کے کفتے بھول جائیں گے جب آپ اسے بنائیں گے تو اسے میں لائک کریں سبسکرائب کریں اس طرح سے بنی ہوئی سبزی بہت ٹیسٹی لگتی ہے بہت زیادہ مزے کے لگتی ہے تو جس دن آپ کو کچھ سمجھ نہ آئے کہ کیا پکائیں تو بس اس دن پھر اسے بنائیں تو ایسے ہی زبردستر اور مزدار سے ریف سپیس کے لئے ہمارے چینل کا وزیز ضرور کریں باقی دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ